بسم اللہ الرحمن الرحیم دو انین اور ایک بولٹ چلی اور تین چار گریم چلی یہ ہو گیا جی لسنہ درک ون ٹیب سپون ایچ کا لے اور ون ٹیب سپون میں نے ڈالا ہے ٹوماتو پہ وڑی کا ساتھی سارے مسالے ڈال دیں گے ون ٹی سپون سالٹ کوارٹر ٹی سپون تر میرک اور ہاف تی سپون کرش کریانڈر ڈرائی کریانڈر جو ہوتا ہے اور ون اہا ہاف تی سپون ہے جی تندوری مسالہ اور ہاف تی سپون ہے ریڈ چلی یہ میری ہے ایکسٹر ہوت اسی لئے میں کم ڈالتی ہوں اور یہ وان تی سپون کرشٹ ریڈ چلی یہ سارے ایڈ کر دیں بسم اللہ رکھمان ہوا ہے لو سے میڈیم ہیٹ پہ رکھیں اور آر کے بیٹ میں تیٹ کرنے کے ہی نیچے نہ لگ جائے اسے اچھے سے سیک لگ جائے تو پھر آپ نے اسے رکھ رہے اب اس میں آپ تین ٹیب سپون اویل کے ڈال دیں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں بٹر سے بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے زیادہ لوگ اس میں بٹر ڈالتے ہیں 1.5 ٹیب سپون آپ بٹر کا ڈال دیں چلیں جی اب ہم اس کو ڈھگ دیتے ہیں تو ملتے ہیں 1.5 an hour کے بعد ایک کلو چکن کا کیمہ ہے جس میں میں ایک کپ ڈال کا ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں تقریباً اتنا ڈال رہی ہوں 1.5 ڈالیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن ایک ڈالیں تو بھگو دیں اب اسے تین پانیوں میں دھو کرنا بھگو دیں تقریباً 15-20 منٹس اور پھر اسے چولے پہ رکھ کے اوبالنا شروع کر دیں اسے ہم نے 100% پکانا ہے اس کو اپنے انڈر کوک نہیں کرنا یعنی کہ یہ زیادہ کوک ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے اس کے اندر میش سکنا ہے تو چلیں ملتے ہیں آفٹر بریک چلیں ہم اپنی دال کو چیک کرتے ہیں اب اس کو آدھا گھنٹہ ہو گیا تقریباً پکتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں اب یہ ثابت دانا ہے مجھے ثابت نہیں چاہیے مجھے ایکسٹر پکا ہوا چاہیے ویسے تو یہ گل گیا ہے لیکن مجھے ایکسٹر پکا ہوا چاہیے تو ابھی میں اسے اور دم پر رکھوں گی جب یہ زیادہ اچھے سے پک جائے گا پھر ہم نے اس کو بند کرنا ہے تو چلیں ہم اپنا کیمہ چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا پکتے ہوئے اب آپ اسے اچھے سے جو ہم نے ثابت لسن و غیرہ ڈال دیا تھا ان کو ہم ایسے کر کے اچھے سے میش کرنے گے ویسے بھی ہم نے بعد میں اسے میش کرنا ہے ڈال ڈال کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ اس میں ہاف ٹی سپون گرم مسالے کا ڈال دیں مکس گرم مسالہ ہاف کافی ہے آپ چاہیں تو اس میں کھڑے مسالے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کھڑے مسالوں کو یہ ہے کہ ڈال کے پھر آپ کو نکالنا پڑے گا تو اس میں بہتر ہے کہ پسا ہوا ڈال دیں میں زیادہ کھڑے مسالے ڈالتی ہوں کیونکہ جو یہ مکس ہوتا ہے اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا میں آپ کو صحیح بتاؤں جو کھڑے مسالے آپ کھچے ڈال لیں تو وہ 100% پیور ہوتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے چلیں جی ابھی ہم اس کو اور تقریباً 10 منٹ آپ اور پکائیں اور اس کے بعد ہم اس کو بھولنا شروع کر دیں گے اور جب تک ہماری دال بھی تیار ہو جائے گی اب یہ میٹھے مغیرہ ہم نکال دیں گے ساری سابجوں ہم نے ڈالی تھی ان سب کو وہیں نکال دیں اب اس کو 10 منٹ اور ہو گئے بچتے ہوئے اب یہ ماشاء اللہ بلکل پک گیا ہے تو اب ہم اسے بھولنا شروع کر دیں گے اور اس میں آپ 1 ٹیبل سپون گریق یوگر کا ڈال دیں اس کے ساتھ بہت کریمی جائک آئے گا اب اسے 10 سے 15 منٹ بھونیں تو پھر ہم اس میں اپنی دال ڈال دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں 15 منٹ ہو گیا مجھے بھونتے ہوئے اس سے پیارا سا کلر آگیا ہے اب ہم اسے اپنی ڈال ڈال دیں گے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو میں کہہ رہی تھی کہ ڈال کو ایکسٹرا کوک ہونا چاہیے میں دکھا دیتی ہوں آپ کو ڈال یہ ہی میرا مطلب تھا کہ یہ تھوڑی سید دیکھیں آپ یہ ڈالیں کتنے آپ ٹوٹ رہے ہیں خود با خود ہی تو اس کا مطلب ہے یہ ایکسٹرا کوک ہو گئی ہے تو اب اس کو ڈال میں اب اس کو اس میں مکس کر کے ہم تھوڑی بھی روال بھونیں گے جب ڈال میں اچھے سے نمک اس کا ڈلا جائے پھر ہم نے اینڈ میں نمک اس کا ٹیٹ کرنا ہے تو دو تین میناتنا ہم اس کو بھونیں گے تو پھر ہم اپنی گانش کے لئے چیزیں ایڈ کر دیں گے اب یہ ماشاءاللہ ریڈی ہے اب اس میں ہم باقی چیزیں ڈال دیتے ہیں چولہ اپنا آف کر دیں یہ ایک پیاز ہے باریک کٹی ہوئی اس کے ساتھ آپ کو کرنچی ٹیسٹ آئے گا یہ ڈالنی ہے لیکن چولہ آف ہے چولہ کو آپ نے اپنے آننی کرنا ہے یہ ہو گیا جی فریش کریانڈر وان ٹیبل سپون آف ڈرائی میں تھی اور وان ٹی سپون جیرہ یہ تینوں چیزیں ڈال دیں اور اس کے ساتھ ہی یہ دو ٹیبل سپون لیمت جوس دو سے تین آپ نے ڈالنا ہے اس کے ساتھ بہت تیکھا اور اچھا ذائقہ آئے گا اب اسے اچھا سے مکس کریں یہ مائلڈ کا میں آپ کو ریسی بھی دے رہی ہوں آپ اس میں نمک بھی اور ڈال سکتے ہیں اور مرچ بھی اور ڈال سکتے ہیں اب آپ اس میں نمک مرچ پوری کر کے اپنے حساب سے جیسا بھی آپ کھاتے ہیں تو ہم اس کو ہلکا سا ایسے کسی بھی چیز کے ساتھ نہ ایسے ہلکا سا میرش کر لیں گے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ دال اور کیما مکس ہو جائے گا اگر تھوڑی سی دال کے پیسے بیچ میں رہ بھی جائیں ایسے مکس کر کے آپ اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں اب اسے رکھے ہوئے تقریبا مجھے پونہ گھنٹا ہو گئے اسے ہم نے ہنڈر پرسن تھنڈا نہیں کرنا ہے سیونٹی پرسن میں نے اسے تھنڈا کیا تو اب یہ ہلکا سا گرم ہے کیونکہ آپ بلکل تھنڈا کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ایسے جڑے گا نہیں تو آپ ہاتھوں کو ہلکا سا تیر لگا لیں بسم ڈرک مانو گا ہی ہیں اب ایسے چھوٹا چھوٹا سا بول بنا کر تو شامی بنا لیں اس کی ایسے اسے اچھے اسے جوڑ دیں تاکہ یہ جب ہم اسے فرائی کریں گے تو یہ کھل نہ جائے اب دیکھیں اب یہ ماشاء اللہ ایک ٹرے میں آپ کوئل پیپر یا کوئی پیپر رکھ لیں پھر اس کے اوپر آپ اس کو ایسے رکھتے جائیں بلکل ٹھنڈا کر کے آپ نے نہیں بنانی نہیں تو وہ ٹور جائے گی اب دیکھیں ماشاء اللہ اس سائز میں آپ ایسے بنا بنا کے ساری ٹرے بھالیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ یہ ساری تیار ہیں تو اب ہم نے ایک انڈے کو اچھے سے پھینٹ لیں اور اس کے اندر ہم نے ڈپ کر کے اس کو فرائی کرنا ہے لیکن فرائی آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ کا باقی سارا کھانا تیار ہو ان کو اپنے فریش تازہ تازہ تل کے ٹیور پر رکھنا ہے اب آپ اسے کلنک فلم لگا کے فریج میں رکھ دیں تو آدھے گھنٹے کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے اب میں نے تیل اوپر رکھ لیا ٹکیا کو فرائی کرنے کے لیے تیل ماشاء اللہ گرم ہو چکا ہے میڈیم پر آپ رکھ لیں بہت زیادہ تیز پر نہ رکھیں اس پر آپ ملوائیں ایسے انڈہ پھائنٹ کے اس کے اندر آپ ایک ٹکیا ڈالیں اور ساتھ بلکل کر کے ایسے اس کے اندر ڈال دیں دونہ طرف سے اچھے 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 لگا کے اگر آپ پلیٹ کو دور رکھیں گے تو پھر ایسے ہوتا ساتھ انڈے کے گرنے کی چانسیز ہیں تو آپ پلیٹ بلکل پاس پکلیں اور ایسے اچھے کو لگا کے ایسے اچھے اندر ڈال دیں ہم دیکھ لیتے ہیں ایک سائٹ سے ہو گئی ہوگی یہ بلکل تیار ہے ایک سائٹ سے اس کو زیادہ ٹائم نہیں رکھتا صرف آپ نے انڈے کو یہ پکانا تو انڈے کی تو بہت ہی تھن لیئر ہوتی ہے اس کے اوپر تو باقی تو ہمارا سارا پہلے سے ہی کیار ہے اور اس کو بس گرم کرنا ہی مقصد ہے اب دیکھ رہیں یہ دونہ طرف سے مکشہ با ایسا کلر ہا جائے ہلکا سا لائٹ براؤن اب ہم ایک دفعہ پھر ترن کریں گے تاکہ دونہ سائٹ سے لائٹ کولڈ براؤن ہونا چاہیے یہ تھوڑا سا بھی لائٹ لگ رہا ہے تاکہ سارا ایکسس اوئل اس کے اوپر چلا جائے آپ جب اس کو فرائی کریں تو پاس ہی رہیں کیونکہ یہ بہت جلدی ہو جاتی ہیں تو آپ کو انٹینڈی نہیں چھوڑنا چاہیے نہیں تو جل جائیں گی اور ان کو آپ نے دور دور ڈال لائیں کیونکہ ان کے ٹوٹنے کا خطرہ بہت سارا ہوگا یہ بلکل اب رہ لیے اب دیکھیں مرشاللہ یہ کلر آپ کو چاہیے میں قریب سے بھی دکھا دیکھیں اب ان کو نکال لیتے ہیں اسی طریقے سے آپ ساری فرائے کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کا کلر ایسا ہی چاہیے تقریباً اس سے زیادہ نہیں اس کا بہت آلہ ضائقہ بنائیں آپ اس کو پلیز اسی طریقے سے ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا آپ کو کیسے لگی تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ